محض پانچ ماہ کی حکومتی کارکردگی پر پاکستانی میڈیا کا شو شرابہ اور پیٹ نیوز کا بڑھتا بخار کیا ازخد اور قدرتی ہے؟ آخر پانچ ماہ میں تحریک انصاف حکومت نے ایسا کیا کر دیا جو ہماری اپوزیشن اور میڈیا کو اتنا ناغوار گزر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کی سخت شرائط سے ملک کو بچانا اور بیلنس اوف پیمنٹ کے بہران کو سفارتکاری سے حل کرنا تجارتی خسارے کو نصف کرنا منی لانڈرنگ کے خلاف سخت ایکشن جس کی ایف ای ٹی ایف بی معترف میڈیا کو سرکاری اشتہارات کے ذریعے خریدنے کی پولیسی ترک اور سرکاری اشتہارات کے ریٹ میں ستر فیصد تک کمی سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور ملیجیا کی جانب سے سرمایہ کاری کے متوقع معاہدے پاکستان میں سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے وفاقی کابینہ نے سعودی عرب کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدوں کی منظوری دے دی گوادر میں آئل ریفائنڈی لگے گی امارات کا وقت بھی جل دورہ کرے گا برٹش اے ویز کی دس سال بعد پاکستان واپسی جرمن ائر لائنگ لفتانسر کی پاکستان میں سروس شروع کرنے کا امکان اوٹو موبیل سیکٹر میں عالمی کمپنیوں کی سرمایہ کاری دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ایگزون کی پاکستان میں ستائیس سال بعد واپسی کامیاب سفارت کاری کے نتیجے میں ماضی کے برقس امریکہ ڈو مور ڈو مور کی رٹ لگانے کی بجائے پاکستان کو عزت دینے اور سٹیک ہولڈر ماننے پر رضا مند پاکستان پوسٹ کی جانب سے لائیو ٹریکنگ اور ایکسپورٹ کوریئر سروس کی بدولت محض بہتر گھنٹوں میں بیرون ملک کوریئر ڈیلیوری کا آغاز اشیاء پردو نوش میں مہنگائی کی شرح میں گزشتہ سال کی نسبت واضح کمی کلین این گرین پاکستان مہم سے دس ارب درخت لگانے کا آغاز پناہ گاہوں کے قیام سے بے سہارہ افراد کو چھت اور مفت کھانے کی فراہمی ہم بیمار ہوتے ہیں دعائی فری مل رہی ہے کھانا مل رہی ہے بستر مل رہی ہے عزت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے ہمارے سے پوچھے گریب آدمی سے پوچھتے اس حکومت کو تازنگی ہی رہنے دو ہمارے لئے گریب آدمی کے لئے یہ بہتر ہے صرف پانچ ماہ کی حکومت جو ستر سال کی تباہی کو ٹھیک کرنے کے لئے کوشاں ہے اس حکومت کے خلاف آخر باقاعدہ میڈیا مہم کس لئے چلائی جا رہی ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کی کچھ اناصر پرانے پاکستان کے بینیفیشری تھے اور نئے پاکستان سے ڈر رہے ہیں